بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو آج میں آپ کے لئے ایک ڈیفرنٹ سا ویلوگ لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کا ہے اور کافی ساری میں اپنی شاپنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس میں بہت ہی کام کی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے بھی کام آ سکتے ہیں تو میری ویڈیو فل دیکھئے گا میں نے بہت ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے کیچن میں یوز ہونے والی چیزوں کے بارے میں فریڈ میں یوز ہونے والی چیزوں کے بارے میں اور کراکری بھی تھوڑی سی میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں جو میں نے نیو منگوائی ہے تو لہٰذا میری ویڈیو فل واش کیجئے گا کافی ساری چیزیں آپ کو ہیلپ دیں گی آپ کے یوز کے کام بھی آ سکتی ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کیونکہ بار بار آپ لوگ اسے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آپ کے لیے ہی ویڈیو بناتی ہوں تو اگر آپ لوگ میرے چینل پہ آتے ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ایک لائک چھوڑ جائیں یا کچھ اچھا سا کمنٹ چھوڑ جائیں جس کو پڑھ کے دل کو بخور سکون ہوتا ہے اور ہمیں اپریسیشن ملتی ہے ہمارے کام کی اور پھر ہم اور زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آتے ہیں تو چلیں جی باتو کا تو سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اگر باتیں کرتے رہے تو ویڈیو ہتم ہو جائے گی لہٰذا کام کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں اوپننگ کر رہی تھی یہ میں نے ایک جو ہے کروکری کا سیکٹ منگوایا تھا بیسیکلی یہ بنے ہوئے ہیں ڈیش سرونگ اس کو آپ بولز بھی بول سکتے ہیں پلیٹس بھی بول سکتے ہیں کچھ بھی بول سکتے ہیں بولنے تک یہ آپ نے دیسی زبان چیز سدھا سدھا ڈھونگے بھی آکھ سکنے ہیں اینیوی یہ جو ہے میں نے سرونگ بولز منگوایا ہیں ایمازون سے جیسا کہ آپ نے بوکس دیکھ ہی لیا ہوگا یہ میں کافی ٹائم سے ایمازون پہ دیکھ رہی تھی اور ان کو منگوانے کا میں بہت ٹائم سے سوچ رہی تھی تو بس ڈلے ڈلے کیے ہوئے تھے کہ آج منگاتی ہوں کل منگاتی ہوں تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے رمضان کی آمد آمد ہے جہاں ہم اتنے زیادہ احتمام کرتے ہیں اگر ہمارے گھر کوئی گیسٹ آجے یا پھر ہمارے گھر کوئی فنکشن ہو جیسے بچوں کی برڈیز وغیرہ ہوں یا کچھ بھی ملن پارٹیز وغیرہ ہوں تو ہم ان کا بھی تو احتمام کرتے ہیں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں نے سے نے برطن یوز کرنے کو دل کرتا ہے تو اسی طرح کیوں نہ ہم لوگ رمضان کے لیے بھی سپیشل کیا کریں رمضان میں بھی ہم نے برطن یوز کیا کریں اچھے سے اچھے برطن کیا فائدہ الماریوں میں رکھنے کا کیا فائدہ ڈسپلے میں رکھنے کا اگر ہم لوگوں نے یوز نہیں کرنے تو یہ دیکھیں یہ تین کا سیٹ بنا ہوا تھا باول بنے ہوئے تھے اچھا حاصل ان کا سائز تھا سب سے پہلے بڑے والا تھا پھر میڈل والا اور پھر یہ چھوٹے سائز میں بنا ہوا تھا تینوں کے ڈیفرنٹ سائز تھے اور جیسا کہ آپ کو پتہ یا رمضان میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹیبل پہ رکھنے کے لیے تو پھر جگہ نہیں ملتی چٹنیاں بھی ہوتی ہیں سوسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پکوڑے سموز سے کھانے پینے مطلب ہر ایک کا تو جو ہے وہ ٹیبل سجا ہوتا ہے تو اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی کہ ہم الگ الگ باول بنائیں تو یہ بسیکلی میں نے چاٹ وغیرہ کے لیے سیلڈ کے لیے اور فروٹ چاٹ اس کے لیے منگوایا تھا تانکہ یہ بہت کم جگہ پہ آرام سکون سے ہم اس میں تین چیزیں ڈال کے رکھ سکتے ہیں ڈیلی بیس پہ بھی اس کو یوز کریں تو یہ بہت کام آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں اس نے کتنی کم سی جگہ لی ہے ایک سائیڈ پہ تو اگر اسی طرح ہم تین باول آپ نے جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھیں تو کتنی زیادہ ہی یہ جگہ لے لے گا تو میرا تو ٹیبل یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں راؤنڈ والا اور سائز بھی اس کا سامنے ہے تو مجھے پھر اس لیے اس کو منگوانا پڑا تانکہ اگر کھانے پینے کے آئیٹم زیادہ بھی ہوں تو وہ کم جگہ لیں ٹیبل پہ کیونکہ ٹیبل اسی لیے ہوتا ہے کہ آرام سے بندہ اپنی پلیٹس رکھ کے بنا کے آرام سے بیٹھ کے کھا سکے تو جے اگر سی وڈے وڈے ڈونگ گئی پر پر کیرہ کھلینے نیتے پھر کنج بندہ رامنا بے کے کھا سکتے ہیں اینیوی یہ ساتھ میں دوسرا آئیٹم تھا جو کہ میں نے ایک ساتھ ہی منگوائے تھے یہ بھی ایمازون سے ہی منگوائے تھا اور یہ بھی تین کا ہی سیٹ بنا ہوا ہے سٹینڈ کے اوپر تین ٹری ہیں یہ سیدھے والے ٹری کہ آپ اس میں پکوڑے اس موسے چاول بریانی کچھ بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میرے ساتھ کیا ہوا کہ ادھر اتنا بڑا بڑا سامنے لکھا ہوا تھا کہ یہ پلاسٹک کے ہیں دوسرے جو میں نے پہلے آپ کو باول دکھائے وہ سرامک کے ہیں اور یہ والے جو ہیں یہ پلاسٹک کے ہیں اتنا بڑا بڑا صاف واضح لکھا ہوا تھا اس کی جو ہے ٹائٹل میں لیکن پتہ نہیں کہ میری ایسی ماتوجی سی اس والے بچیاں نے ہر ایمین کھپایا اسی آرڈر کر دیا یا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو آرڈر کر دیا تو جب آیا میں نے کھولا تو یہ پلاسٹک کے تھے تو بس میں اسے ویلے ڈبا باندھ کر دیتا میں کہا میں واپس کرواما دی ریفنڈ کرواما دی مسٹیک تو میری ہی ہے مجھے دیکھ کے آرڈر کرنا چاہیے تھا برحال ابھی تک میرا ریفنڈ ہوا نہیں ہے تو دیکھیں اب کب تک ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ ساتھ میں بجی ہوں دیا ارویلے لیکن جو دو بچے پھر تنگ کر دے ہوں ان پہ تے او دو پھر صدے کام بھی پٹھے ہو جان دے چلو حیر الحمدللہ ایتے رونک ملے لگے ہی رہن دے اسی اپنے ماپیانو پتہ نہیں ہے ایسے جی چکنہ کوئی تنگ کیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جی بوکس کھل گیا اور میرے بچے ایسے ہوش ہو رہے تھے جیسے پتہ نہیں اس میں سے کیا نکل آیا تو یہ ساری کچن کی اور رمضان سے ریلیٹیڈ میں نے ڈیکوریشنز وغیرہ منگوائی تھی جو کہ میں ساری ڈیٹیل میں تو ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن کچھ کچھ جو کام کی چیزیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہاں پہ براک اور منتہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے کہ ہمارے لئے کچھ تو ان کے لئے بھی ایک میں نے ٹوئے منگوائی تھا وہ بھی میں ان کو نکال کے دوں گی تاں کہ یہ پکڑیں اور نکلیں سائیڈ پہ ہوئیں تاں کہ میں جو ہوں باقی ڈیٹیل میں اپنا ویلوگ بنا سکوں یہ دیکھیں یہ والا الیفنٹ میں نے ان کے لئے منگوائی تھا اس کے ساتھ بول بنے ہوئے تھے چھوٹے سے تاں کہ دور سے بچہ اگر ہٹ کرے تو وہ اس کے ساتھ کیچ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بلکل چپک جاتا ہے تو بچے پھر کھیلتے رہتے ہیں تو یہ میں نے باسکٹ مگوائی تھی یہ بڑی ہی مزے کی کمال کی نکلی ہیں آپ نے نیکسٹ ویلوگ میں ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور تھوڑی در پہلے آپ نے دیکھا جیسا کہ میں نے کچھ موبائل کور مگوائی تھے اور سب سے مزے کی چیز سب سے کام کی چیز یہ جو سامنے آپ کو ریفریجوریٹر میٹ نظر آ رہے ہیں یہ مین چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو میری ویڈیو ساتھ چلیں آگے میں آپ کو پراپر دکھاتی ہوں کہ یہ اصل میں یہ میٹ ہے کیا چیز اور کس کام کے لیے ہیں اور ان کا بینیفٹ کیا ہے تاکہ یہ آپ لوگوں کے بھی بہت کام آ سکتا ہے باقی یہ ساری وہی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کچھ کینڈلز ہیں کچھ لائٹس ہیں اور یہ دیکھیں یہ رمضان سے ریلیٹیڈ ہی سارے بنے ہوئے چیزیں ہیں یہ بھی آگے نیکسٹ ویلاغ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل ایک ویلاغ بناؤں گی دو تین دنوں تک تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی باقی یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی لائٹین ہے جو کہ کتنی ہی پیاری بنی ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی تو آج یہ میٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھے یہ دیکھیں یہ میری فریج کی حالت ہے یہ ابھی کلین نہیں ہوا اس کو میں نے تقریباً دو تین ویک سے کلین نہیں کیا تھا وہ اس لئے کلین نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے اس کے ریفریجیریٹر جو میٹ ہیں وہ آرڈر کیے ہوئے تھے اور میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنانا چاہتی تھی تو اس لئے میں نے اپنا فریج جو ہے وہ کلین نہیں کیا تھا تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کروں گی اور کلین کرنے سے پہلے اس کی حالت یہ ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں جو شلس بنی ہوئی ہیں فریج کی ان کے اوپر کوئی میٹ یا کچھ نہیں ہے تو جب ہم کچھ بھی اپنے فریج میں رکھتے ہیں تو یہ جو گلاس کی شلس ہوتی ہیں ان کے اوپر کھانا وغیرہ ضرور ہی کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے سپیشلی جو دودھ دیاں بوتنا لٹا کے اتے رکھوتے ہوتا تھے پتہ نہیں کیوں ہے تھے ٹکن ٹائٹلی بند ہی نہیں کر دے ہوتے ضرور ہی ڈگدہ ہی ڈگدہ تو میں نے ویسے بھی فریج کی صفائی ڈیٹیل میں کرنی تھی کیونکہ رمضان کی وجہ سے آگے آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ ٹائم ہم لوگ اپنی عبادت کو ہی دیتے ہیں کچھ چیزیں بھی فروزن جو کہ گھر میں رول سمو سے اس طرح کی چیزیں بنا کے تو ان کو فریز کرنا تھا بس یہ دیکھیں یہ میں نے جو گلاس شلپس ہیں ان کو میں نے بڑی ہی اچھی طرح سے دھو کے ڈرائی کر لیا ہے تو یہ جو میٹ ہیں ریفریجیریٹر میٹ بیسیکلی اور یہ بلکل پرفیکٹ سائز کے ہیں نہ تو مجھے ان کی کٹنگ کرنی پڑی نہ کچھ یہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو دکھاتی ہوں کلوز سے بھی میں نے کیمرہ کر کے آپ کو دکھایا ہے یہ ریفریجیریٹر لائنر میٹس ہیں جو کہ وارٹر پروف بھی ہیں آئل پروف بھی ہیں اور ان کو ہم واشیبل بھی یہ واشیبل میٹ بھی ہیں ان کو آسانی سے اٹھا کے ہم دو سکتے ہیں نیچے سے ہماری جو شلپس ہیں گلاس شلپس وہ بلکل گندی نہیں ہوں گی اور یہ کولنگ میں بھی اس سے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا تو یہ میں نے دیکھیں ان کو آرام سکون سے کیونکہ نہ مجھے کٹنگ کرنی پڑی نہ ان کا سائز کرنا پڑا اور میں نے یہ جو ہیں آرام سے بچا دیے اب اس کے اوپر اگر کچھ بھی گرتا ہے سالن آٹا چاول مطلب کچھ بھی یا دودھ وغیرہ تو آرام سے ہم یہ میٹ اٹھا کے اس کو واش کر سکتے ہیں اور اس کی صفائی بہت ہی ہسان ہے اور یہ بہت ہی جلدی ڈرائے ہو جاتے ہیں اور یہ کولنگ میٹ بھی ہیں یعنی کہ آپ کے فریج میں اس کی تھندک سے کوئی فرق نہیں ان میٹ سے پڑے گا آپ کی جو فریزر یا فریج کی سپیڈ ہوگی وہ ہی ہوگی تو اس کے بعد دیکھیں یہ کتنا ٹائڈی نیٹ اینڈ کلین ساف ستھرا سا فریج بھی لگنا شروع ہو گیا اور آپ لوگ بھی یہ میٹ ضرور ٹرائے کریں اس کی کلیننگ اس کی یوزنگ بہت ہی ایزی ہے اور فریج بھی ایسے ٹائڈی اور نیٹ اینڈ کلین سا لگتا ہے اور پرائس بھی اس کی مجھے لگتا ہے تین پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہے شین سے میں نے منگوائے اور میں کیا چلو اندروں تھے فریج چمکا دیتا تھے ہونباروں کیوں چھڑی ہے تو بس باہر بھی میں نے فریج کے یعنی کہ توڑ کے کھلا اس میں رکھا ہوا تھا پراپر اس کو شیپ دی ہوئی تھی ساتھ میں یہ ٹوسٹر تھا اس کے اوپر بیڈ تھی یہ ٹاماٹو کا ایک پیکٹ بنا ہوا تھا یعنی چھوٹی چھوٹی مزے کی پیاری پیاری چیزیں تھیں فریج کے اوپر لگانے کے لیے جو کہ مجھے بہت ہی پیاری لگی تھی یہ سیون کا سیٹ بنا ہوا تھا اور آئی تینک سیون پاؤنڈ کا ہی تھا یعنی کہ پر آئیٹم ہمیں ون پاؤنڈ کا ہی پڑا کیونکہ یہ سیون کا ہی پیکٹ بنا ہوا تھا ساتھ ہی چیزیں تھیں اس میں اور یہاں پہ بس حتیجہ ایک ایک کر کے ان کو کھول رہی تھی اور میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی اور بچوں نے رونا شروع کر دیا کہ جی یہ ٹوئیز ہیں اور ہمیں دے دو جی ہم نے پلے کرنے ہیں تو انہیں میں سمجھا سمجھا کے کہ یہ ٹوئیز نہیں ہیں یہ ٹوئیز نہیں ہیں تو یہ بہت ہی پیاری چھوٹی چھوٹی مجھے آئیٹم لگی پکچرز میں ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی تو جب میں نے ریال میں دیکھا تو یقین کریں مجھے بڑی حسی آ رہی تھی یہ دیکھیں یہ فرائی ایک بنا ہوا اسی طرح یہ کتنی پیاری چیزیں لگتی ہیں کچن میں جب ہم اپنے فریج پہ لگائیں یا اپنے کچن میں لگائیں تو بس ہم عورتوں کا یہی زیور ہے کہ ہم اپنے کچن کو اپنے گھر کو جیسے ہم ہدھ بن سور کے رہتے ہیں اسی طرح ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو بھی ایسے بنا سوار کے رکھیں ڈیکوریشن پیسیز کے ساتھ صفائی کے ساتھ پیارے پیاری چیزوں کے ساتھ کس کا دل نہیں کرتا تو اگر آپ لوگوں کو بھی یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں نہیں تو آپ شین پہ جا کے ہدھ سرچ کر سکتے ہیں اور لنک بھی میں اپنے ڈسکریپشن میں ڈیفنیٹلی دے دوں گی انتے زبان بھی فسلن لپیے تھاک گئی ہیں ریکارڈنگ کر کر کے چلیں جی مجھے اجازت دیجئے گا اپنا دیر سارا حیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا امید کرتی ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو اسی طرح میرے مزے مزے کے ویلوگز دیکھنے کے لیے میرے چینل پہ آتے رہیے اور مجھے ہائے ہیلو کے کمنٹس کرتے رہیے تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ میری آڈینس ہے مجھے دیکھنے کے لیے مجھے سننے کے لیے آئے اللہ جی آئس کریم بیٹھ کے تھے موچ پانی آ گیا آئس کریم بھی تھی اس میں چلیں جی یہ باتیں تو ہتم ہونے کا نام نہیں لیں گی اسی طرح باتو کا سلسلہ چلتا رہے گا وقتاں فوقتاں اپنے نیکس ویلوگ میں بھی تو چلیں میرا اور آپ کا ساہ یہیں تاکہ تھا مجھے آپ دیجئے اجازت اور اپنا ڈیر سارا حیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ نے حبصورت سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ